تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح بھارہ سرکار لگاتار اس کوشش میں کہ بھارتیوں کو جلد سے جلد واپس لائے جائے لیکن یوکرین میں پھسے دوسرے دیشوں کے ناغریک بھارتیوں جتنے خوش نصیب مہنے خاص طور پر بات کی جائے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے چھاتروں کی تو یوکرین میں پاکستان کے چھاتر دہشت میں حالت ان کی بے حد خراب کافی پریشان ہے اور چھاتروں کہہ رہے ہیں کہ عمران سرکار نے انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا روس کے مہا وناشک ہتھیار یوکرین میں آگ برسا رہے ہیں نشانہ یوکرین کے سینے پرتشتان اور سینک ہے لیکن یوکرین میں عام لوگوں کی زندگیاں بھی تھاک ہو رہی ہیں ایسے میں اپنے دیش کے ناغریکوں کو باہر نگالنا دنیا کے ہر دیش کی ذمہ داری ہے لیکن اس ذمہ داری کو شدہ سے جو دیش نبھا رہا ہے اس کا نام ہے بھارت اور اس کا جھنڈا ہے تیرنگ باقی چاہے سوپر پاور امریکہ ہو یا خود کو بھوشے کا سوپر پاور بتانے والا چیز سب نے یوکرین سے اپنے لوگوں کو نکالنے میں ہاتھ کھڑے کر دیا ایسے میں پاکستان کے ناغریک پاکستان سے کیا امید کر سکتے ہیں سمجھا جا سکتا ہے ایک طرف بھارتی چھاتر شان سے تیرنگا تھامے یوکرین سے باہر نکال رہے ہیں دوسری طرف یوکرین میں فسے پاکستانی چھاتروں کے چہروں پر ہوایاں اڑ رہی ہیں ہمیشہ کی طرف امران خان کی سترکار نے دھوکہ دے دیا تو پاکستان کے چھاتر انہیں پانی پی پی کر کوچ رہے ہیں اور بھارت کی یعنی موڈی کی تاریف کر رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی اس چھاترہ کو سنیے جو کہہ رہی ہے اسے پاکستانی ہونے کی کیمت چکانی پڑ رہی ہے پاکستان کے سیڈنٹس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے کئی دنوں سے کھانا تک نہیں کھایا اور پاکستان کی ایمبیسی ان سے جھوٹ بول کر ان کے بچے کھچے پیسے بھی ختم کروانے میں تلی ہے پاکستان میں یوکرین سے ڈاکٹر بننے آئے اس چھاتر کی پوری بات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح عمران خان کی سرکار نے صاف صاف کہہ دیا کتنے پیسے نہیں کہ اپنے سٹوڈنٹس کو باہر نکال پورا ہے یوکرین میں جتنے بھی ہم اس ٹائم اولیکسیس کا سٹیشن میں بیٹھے ہمیں یہ سارے پاکستانی مارے بلکل ساتھ ہیں کوئی ہماری یہ میسی نے ہمیں مدد نہیں کی پہلے ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو کے نام دیتے ہیں ہم بسیں دیں گے آپ کو جہاز دیں گے جب جنگ شروع ہو جائے گی تب یہ تیارہ آئے گا آپ کو لے کے ویکیوٹ کرے گا ابھی تک ہمیں نہ کسی کی طرف سے کوئی میسیج آیا ہے نہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے کہ اپنی ٹکٹ ہی آپ لوگ کینسل کر دیں ہمارے وہ پیسے زائے ہوئے ہم ساتھ صاف کا کہ آپ کو کے نام دیتے ہیں ہم بلکل آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہمارے پاکستان ہم بیسی اتنی امیر ہے کہ آپ کی ذمہ داری اٹھائے ویسے عمران خان نے ویدیشوں میں موجود اپنے چھاتروں کو دگا دیا ہو ایسا پہلی بار نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا جب چین کے بہار میں کرونا پھیلا تھا تب بھی عمران خان کی سرکار نے اپنے چھاتروں کو چین سے نکالنے سے انکار کر دیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان کے چھاتروں نے عمران خان کو پانی پی پی کر کھوزا تھا پاکستان گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ہمیں جلد جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہیں زیادہ ہم یہاں پر ویڈ نہیں کر سکتے ہیں پلیز 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 ہمیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے پاکستان میں لوگوں کو سرکوں پر نکل کر پردرشن کرنا پڑا تھا لوگ اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے واپس دانے کو تیار تھے لیکن پاکستان کی سرکار کے کاروں پر جون تک نہیں رہی رہی تھی ہمارے بچے واپس کرو واپس کرو حکومت کس بات سے ڈریا کیا ایمان خان اس بات کا ڈسیہ نہیں لے سکتا کہ پی آئی اے کی فلائٹ اٹھائے اپنے بچوں کو ایویکویٹ کرے اور ان کو وہاں پہ لائے کارنٹین پیریٹ پورا کرے وہاں پہ کر لے یا یہاں پہ کر لے اس کا جتنا ایکسپینسر پیرنس پی کرنے کیلئے تیار ہیں آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اس وقت پاکستان کے سواس سے منتری رہے زفر میرزا نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستانی چھاتر کورونا کال میں وہاں میں ہی سیف اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو جو کہ چین میں ہیں ان کے حق میں یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم ان کو اس وقت ایویکویٹ نہ کریں یہی عالمی دارہ سید بھی کہہ رہے یہی چین کی پالیسی بھی ہے اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے تو وہان سے لے کر یوکرین تک پاکستان نہیں بدلا اور اس کے پیچھے وجہ ہے پاکستان کے سرکار جس کے لیے اپنے ناغریکوں کی سرکشہ سب سے بڑی پراتمکتہ نہیں ہے کئی بار پاکستان کی مالی حالت اور دنیا میں خراب چھوی بھی اس کے آڑے آ جاتی ہے ویسے یوکرین میں حالات صرف پاکستان کے لیے خراب نہیں امریکہ اور چین بھی اپنے ناغریکوں کو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یوکرین میں امریکہ کے 900 ناغریک فسے ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نکالنا امریکی سرکار کے لیے مشکل ہے ایسے میں ناغریک خود واپس لوٹے ہیں چین کے 6000 لوگ یوکرین میں فسے ہیں اور چین نے کہا ہے کہ یوکرین سے لوگوں کو نکالنا مشکل ہے ایسے میں جو جہاں ہے وہیں پٹھے رہے ہیں کوئی پاکستان کوئی بھی ایکٹیویٹی ایکسکیوڈ کرتا ہے ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں ہمارے پاس ایک طرح سے کہ یہ ایکسپیرنس زیادہ ہے کیونکہ ہم نے بہت بڑی بڑی ائر لیفٹس کری ہیں اپنے ناغریکوں کی جیسے میں کہہ رہا ہوں کوویت کی گل فور ون میں یمن کی بھی ریسنٹلی تو بھارت اس طرح سے جیادہ پرو ایکٹیو ہو کر کے نکال سکتا ہے ابھی جیسے ہم بھیج رہے ہیں اپنے چار منتری کوئی اور دیش تو نہیں بھیج رہا پاکستان بھی نہیں بھیج رہا تو ہماری پہل کریٹیو لیڈرشپ ریسورسز زیادہ اور انیشیٹیو ساف ہے جہاں پاکستان فیل ہے چین فیل ہے امریکہ بھی فیل ہے وہاں بھارت کی سرکار اپنے لوگوں کو صحیح سلامت باہر لانے کے لیے جی جان سے جٹی ہے اور دنیا کے دیش بھی بھارت کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بیرو ریپورٹ زی میڈی